ایسی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں اسیر ساتھیوں جیلوں میں پرٹیکلرلی گرلز ان بوائیز اسٹوڈنٹس آف ہسٹری اور اخری سبجیکٹ اور دوز وہ انٹریسٹڈ تو نو دی ایکچول فیکچول فیکٹس آف دی ہسٹری ان تمام لوگوں سے چاہے وہ پاکستان میں موجودہ یہ موجودہ پاکستان کا جو غرافیہ موجودہ جو ہے یہ مستقبل میں انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا یہ فلحال جو موجودہ پاکستان اس میں جو رہنے والے ہیں وہ سب اپنا اپنا ضمیر ضرب بھی رکھتے ہیں علم بھی رکھتے ہیں طالب علم بھی ہیں وہ بھی سنیں کسی بھی قوم سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی سنیں اسے بہلے کہ وہ سنیں ان کی خدمت میں آداب 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس خواتین و حضرات اس وقت لندن وقت کے مطابق ٹھیک پانچ بجرے شام کے پانچ بجرے ٹھیک شام کے پانچ بجرے یہ ہے آج چودہ اکتوبر دوہزار سترہ کی تاریخ ہے ہفتے کا دن ہے فورٹین اکتوبر ٹو تھاؤزن سیبنٹین فائف پی ایم لندن ٹائم عزیز خواتین و حضرات آج آپ کا اپنا غلطاف حسین اور دشمنوں کی دشمنی رکھنے والوں کے لیے نام غلطاف حسین بڑا بھاری گزرتا ہے وہ بھی سن لیں اپنے بھی سن لیں پرائے بھی سن لیں غیر بھی سن لیں پسند کرنے والے بھی سن لیں نہ پسند کرنے والے بھی سن لیں آج سے میں ایک حقائق تاریخی حقائق پر مبنی پاکستان کی مسلح افواج آئی ایس آئی اس کے جو زیلی ادارے ہیں جیسے پیرا ملٹری رینجر رینجر یا فرنٹیر کنسٹیبلری ملیشیا خلا 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 ان سب کا منشور بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا اپنے زندگی میں پاکستان کو ستر برس ہو گئے ہیں پاکستان کے قیام کے پاکستان قائم ہوا تھا نائنٹین فورٹی سیبن آگست نائنٹین فورٹی سیبن کو چود آگست انیس سو سیٹالیس کو پاکستان مناؤ آج دوہلہ سترہ ہے پورے ستر سال ہو چکے ہیں ان ستر سالوں میں پاکستانی فورٹی نے پاکستان برسویر کے مسلمانوں کی مشترکہ جد و جہد کے نتیجے میں عمل میں آیا وہ کہ اس کا تاریخی پسے منظر کچھ اور ہے مسلمان سب کانٹیننٹ کے انڈیوائیڈڈ انڈیا کے انہیں برٹش راج نے مذہب کے نام پر ہندو مسلمانوں میں تقسیم کروا کر ایسی خلیج ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ اب سوائے برسویر کے تقسیم کے اور کوئی چارہ نہ تھا مسلمان بدقسمتی سے برسویر کے ہی نہیں بلکہ چودہ سو سالوں سے اسلام کے نام پر بلکہ ساڑھے چودہ سو سالوں سے اسلام کے نام پر بے وقوف بنتے چلے آ رہے ہیں اور آج تک بن رہے ہیں اور آج تک بن رہے ہیں اور پاکستانی فوج جو برطانوی راج میں یہی پاکستان کے مسلمان ویس پنجاب کے فوجی بلٹش راج کے نوکر غلام بن کر ان کے سپاہی بن کر کعبے پہ گولیاں چلانے والے اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی ناکامی کا سبب بننے والے موجودہ فوج کے جو جرنل کرنے بڑے بڑے آدھوں پر موجود جو بیٹھے ہیں ان کے آباؤ اجدادی تھے جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کو ناکامی میں تبدیل کیا پاکستان آزاد جیسے تیسے کر کے ہوا بیس لاکھ جانوں کا ریس پنجاب کے ایک کسی پنجابی نے قربانی نہیں دی جبکہ بڑے صدیر کے مسلم قلیت علاقوں کے مسلمانوں نے جو حصے پاکستان میں شامل نہیں ہوئے یو پی سی پی بیہار حیدر آباد رات پتانہ گھرد جتنے مسلم قلیت علاقوں کے سوبوں کے مسلمان تھے جنہوں بڑھ چڑھ پاکستان کی قیام کی تحریف میں حصہ لیا وہاں پاکستان نہیں بنا اور جہاں پاکستان کے مخالف انگریزوں کی بنائیوی یونینیسٹ پارٹی کی آخری دن تک حکومت رہی آزادی کے قیام تک وہ پنجابی ویس پنجاب کے پنجابیوں کی رہی جاگرداروں وڈیروں زمیداروں جیسے ہی پاکستان آزاد ہوا فوج نے فورا قبضہ کر لیا پورے پاکستان پر بے اسی گلی پاکستانی فوج کا اصل نام ہے قبضہ گروپ کیا ہے قبضہ گروپ اب ظاہر ہے کہ گروپ کوئی ہو کوئی سیاسی پارٹی ہو مذہبی پارٹی ہو ہر کسی کا منشور ہوتا ہے اور اس منشور کا نام ہوتا ہے پاکستانی فوج کا جو منشور ہے اس منشور کا نام ہے لوٹ مار کیا منشور ہے لوٹ مار کیا منشور ہے لوٹ مار یہ اردو زبان بھی عجیب و غریب زبان ہے اس کی حیت ترکیبی اجزائے ترکیبی ایسی ہے لفظوں کی یعنی ترتیب جملوں کی صورت میں جب آتی ہے بن کر تو عجیب و غریب منظر پیش کرتی ہے اور عرف عام میں وہ روز مرہ الفاظ بولے جاتے ہیں اس طرح زبانے زد عام ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کے اصل معنی اور مفہوم سے ہٹ کر ہر مسئلے کے لئے استعمال کرتے رہتے ہیں یہ لوٹ مار یہ دو لفظ ہے ایک لوٹ اور ایک مار کیا لوٹ مار اب دیکھ یہ ترکیب کیسی بنائی ہے بنانے والوں نے لوٹ مار لازم و ملزوم قرار دے دیا کہ لوٹ نہ ہے تو مار نہ ہوگا اور بغیر مارے لوٹا نہیں جا سکتا واہ واہ کبھی سوچا ہے آپ نے اس لوٹ مار کے مانے جلنے والے جل رہے ہوں گے کہ کہاں کہاں سے نکال نکال گلاتا ہے لوٹ مار یعنی شروع سے لوٹو 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 ملک کو لوٹو لوگوں کو لوٹو ملکہ خدانہ لوٹو ایک ملک شہری کی کھالے تک اتار کر لوٹ لو ان کے خدانے لوٹ لو ملک خدانہ لوٹ لو لیکن اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا مار نہ پڑے گا اب مار دو طرح کی ہوتی ہے ایک جان سے مار نہ ہوتا ہے اور ایک اتنا مارو کہ آدمی دھر کر کہ مارنا بن کرو جو کہتے ہوں کریں گے یہی کھیل تو کھیلتی چلی آئیے فوج پاکستان کا سب سے کرپٹ انسٹی ٹیوشن پاکستان میں اگر کوئی ہے تو وہ فوج ہے فوج ہے فوج ہے اس سے بڑا کوئی کرپ ادارہ پاکستان کا نہیں ہے سلامتی کے نام پہ یہ چھوٹ بول کر لوٹ مار کرتے ہیں امن و امہ کے نام پر یہ لوٹ مار کرتے ہیں انسر جنسیز چھوٹی چھوٹی او او ورڈ 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 لی فوج کشی کا عمل جاری ہے فوج کا منشور کیا ہوا لوٹ مار یہ فوج اس کا فوج کا دستور کا اس کی پھر تفصیلات آگے بتاتا رہوں گا آج فوج کی لوٹ مار کا کی جو میں آپ سیکچوال ہسٹری بتانے جا رہا ہوں اس کی آرد پہلی قسط ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو قسط بار سلسلہ جاری رہے گا فوج کے لوگو یا تو آپ انسان بن جاؤ گے یا پھر اللہ مجھے اتنی زندگی اتنی توفیق دے کہ میں پاکستان کے عوام کو خصوصا مظلوم قومی عطم کے عوام کو بلوچ عوام کو مہاجر عوام کو سندھی عوام کو پشتون عوام کو قبائل عوام کو سرائی کی عوام کو گل گل عوام کو ہزارے عوام کو جگانے میں کامیاب ہو جاؤں وہاں کے نوجوانوں کو جگانے میں کامیاب ہو جاؤں تو پہلا سبق ساتھ کیوں سنا آپ نے فوج کے دستور فوج انہوں نے لوٹ مار پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے لوٹ نہ ہے بنیادی مقصد اس کے لئے مار نہ ہوگا اس کے لئے تمہیں اپنے دل کو مضبوط ایسا بنانا ہوگا کہ تم لوگوں کو زبا کرو تمہارا دل ذرہ برابر خوف خدا تک سے نہ ڈر سکے اور تم زبا کرتے چلے جاؤ یہی فوج نے پاکستانی کیا ہے تک میں بلوچوں کی فلمیں جو بلوچ عوام نہیں دکھا سکے میں دکھاؤں گا کہ مہاجروں کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ تو مہاجر جانتے ہی ہیں جس طرح فوج صبح شام فوج کشی کر رہی ہے جس طرح انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف کہ یہ لوگ ملک دشمن رو گئے ایجنٹ فلا گئے ایجنٹ فلا گئے ایجنٹ پتہ نہیں کیا کہ اعظام لگا کے یہ کراچی پہ ایم ایک مضبوط جماعت بن کر اُبھری دیکھیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے بظاہر کرنے مقام یاد ہو گئے لیکن میری قوم کو یہ توڑ نہیں سکے نہ توڑ سکے ہیں نہ توڑ سکو گے فوجی لو تم ہمیں توڑتے توڑتے ملک کو توڑ دا گئے تمہاری فارس ٹوڑ جائے گی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی جب تگل تفزن زندہ ہے پرگام حق بنم کرتا رہوں گا لوٹ مار کیا ہوا تمام پورے جو جو مجھے سن رہا ہے فوج کے دستور میں اوپر یہ لکھا ہے دستور فوج لوٹ مار اب اس کی تفصیلات آئیں گی اندر کے سرات میں پہلی قسمے میں تعدہ ترین واقعے سے چلتا ہوں آپ نے سنا ہوگا کل لہک لہک کے چہک چہک کے اچھل اچھل کر فوجی بھی کہہ رہے تھے پانچ سال سے کینیڈین جو اغوا کیے گئے لوگ تھے جنہیں بقول فوج کے افغانستان میں رکھا پھر وہ پاکستان آئے گدشتہ روز یعنی تیرا اکتوبر ہو یا بار اکتوبر ہو جو کہا آج چودہ اکتوبر آج صبح سے ڈرم پٹرا تھا حکم شاہی ہے زل سبانی کا حکم ہے ڈم 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 ہر کھا سوام کھا مطلق یاد آج 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 کے دی ج آج 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 وفور شام کو پریس کانفرز کریں گے ڈم 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 جو نہیں سنے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور سریعام اسے سلائے دی جائیں گی ہر کھا سوام کو اطلافی جاتا ہے صبح سے ڈرم پیٹھ رہا تھا آج 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 یہ چاہوں گا اگر سنا سکیں تو حاصل غفور کا اتنا سا چکڑا سنا دیں ساتھی کم اتلا ملی شام کو کسی صاحبی نے سوال کیا صبح ملی چار وجہ یا شام کو کلے شام کو چار وجہ اتلا ملی اور کہ امریکی خفیہ اداروں نے شام کو چار وجہ اتلا دی کہ کینیڈین جو اغوا کیے گئے کی گئی فیملی تھی وہ افغانستان سے پاکستان آ گئی ہے افلافلا جگہ رو پوش ہوئی اور ہماری بہادر مسلح پوچ اور آئی ایس آئی کی مشترکہ کروائی کے ذتیجے میں انہیں بہفاظت واضیار کرا لیا گیا تو اس دن تقریباً چار بچ کے دس منٹ پہ امریکن امبیسٹر کا ہمارے جی ایش کیو میں ہائی لیول آفیشل سے رابطہ وار انہیں بتایا گیا کہ جو یہ فیملی ہے یہ افغانستان سے انٹر ہو کے تو پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں کورم ایجنسی کے بارڈر سے وہ داخل ہوئے ہیں تو ہمیں اس میں آپ کی مدد چاہیے کہ آپ ان کو ریسکیو کرا سکیں چار بچ کر دس منٹ پہ یہ انفرمیشن آئی شام کو پاکستان آدمی اور آئی ایس آئی کا شاندار آپریشن پانچ غیر ملکیوں یہ ارغمالیوں کو دہشت گردوں کے قبضے سے بازیاب کروا لیا یہ ارغمالیوں میں کینیڈین شہری اس کی امریکی بیوی اور تین بچے شامل یہاں دو پوائنٹ نوٹ کرنے کے ہسٹری کے سٹوڈنٹ نوٹ کریں پہلا یہ فوج اور آئی ایس آئی کی مشترکہ کارروائی اور بھائیفاظت وارسی تیسرا پوائنٹ ان کی رہائی بازیابی بھائیفاظت بازیابی اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ امریکی خفیہ ادارے کی اطلاع پر پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں کہتا تھا آپ سے دار بھار کہتا تھا کہ آئی ایس آئی تو چیف آف آرمی سٹاپ کے انڈر میں بھی نہیں ہوتی کہتے تھے یہ فوج میں تفریق ڈال رہا ہے آئے آئی ایس آئی تو فوج کا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جیسے اور ادارے ہیں انجینئرنگ کور ہوتی ہے میڈیکل کور ہوتی ہے آرڈلری ہوتی ہے انفنٹری ہوتی ہے انجینئرنگ کور ہوتی ہے اسی طرح آئی ایس آئی ایک انٹیلیجنس ونگ ہے فوج کا میں کہہ رہا تھا کہ نہیں آئی ایس آئی الاغ ہے فوج الاغ ہے تو آپ نے سن لیا خود کا نا فوج اور آئی ایس آئی کی مشترقہ کا روائی پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کا کام ایکشن کرنا ہے اور آئی ایس آئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا کام سب اطلاع فراہم کرنا ہے ایکشن کرنا نہیں ہوتا اس کا کام یہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں فوج الگ ہے آئی ایس آئی الگ ہے یعنی فوج کسی اور ملکی ہے آئی ایس آئی کسی اور ملکی ہے یہ بات اگر ہم سنتے کہ امریکی کمانڈوز اور پاکستان کی فوج کے کمانڈوز نے مشترقہ کا روائی کر کے بازیاب کرا لیا اغوا کندگان کو تب تو بات سمجھ میں آتی لیکن آئی ایس آئی اور فوج کی مشترقہ کر رہا بھائی میری سمجھ بھی نہیں آیا ساتھیوں اس لیے کہ جب میں سمجھ آتا تمہاری سمجھ بھی نہیں آتا اب تم سمجھ رہے تو میری سمجھ بھی نہیں آرہ بولو درست ثابت ہو گئی خود ان کے موسی نکل گیا فوج اور آئی سائی کی مشترقہ کر رہا بھائی اچھا اب دیکھیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسی بڑی پاورفل ہے ہمارے مسلح دست جواب اپنی جان کی بابی لگا کر سی ساتھ پلائی بھی دیوار بن کر سردوں کی فاردت کر رہی ہے لیکن آئی ای سائی کی انٹیلیجنس کی کار کردگی اس کی ہوشیاری ہے وہ کام آئیں اور یہ افوا کنندگان پاکستان میں داخل بھی ہو گئے آئی سائی کو نہیں معلوم اور جس رکھتے سے آئے وہاں بورڈر پہ فوج لگی تھی وہ سالے چٹ بھی بیٹھے بیٹھے بھنگ بھی بیٹھے تھے یہ چلے بھی آئے اور ان دستوں کو جو بورڈر کا دفاع کرنے کے لئے بیٹھے تھے انہیں پتہ ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں آصف غفور کے بڑی کامیاب کار روائی کی دون میرس ٹرم نے اس وقت امریکی صدر نے تعریف کی اور امریکی فلا نے تعریف کی فلا نے تعریف کی بہت خوش تھے کہ امریکی ناراض ہو گئے مان گئے مان گئے اب تو ڈالر ملیں گے اب تو پیسہ ملے گا بے شرم فوجیوں آصف غفور تجھے شرم نہیں آتی فوج کے چیف آرم سٹار تمہیں شرم نہیں آتی فوج کے کور کمانڈرس تم لوگ کو شرم نہیں ہوتی بے غیرت بے شرم کیا کارنمر کیا فوج نے بازیاب کرا لیا کس سے بازیاب کرایا ابے بھائی کس سے بازیاب کرایا کل لگا ہم نے حسار میں لے لیا بیچ میں دیوار کھڑی کر دی ایک ڈراما ایک ڈراما اور پہلے ان کو ہلک کیا اور پھر ہم لگتے ان تھی درف اور ان کو حبادوں سے نکال لیا اور ان کو آرام سے بھا دیا ہم نے اچھا مارا تھا تو ان کی تصویریں کیوں نہیں آئیں ہم بار میں جنہیں مارا تھا جو اغوا کار تھے اغوا کرنے والے تھے وہ کتنے مارے گئے ان کی تصویریں ان کی تصویر ان کے نام کیوں نہیں دکھا قوم کو کیوں کہ کسی کے پاس نہیں تھے وہ آئیس آئی کے پاس تھے فوج کے پاس تھے ان کی اپنی پالتو طالبات از قائدہ جیسے احسان اللہ احسان ان کے پاس ہے جیسے لیاری کا گینسٹر ان کے پاس ہے سارے قبل عام کرنے والے ان کے پاس ہیں جن کو آج تک ہاتھ نہیں لگایا گیا ہے جی کیا کہہ رہے ہیں کچھ آوازیں آ رہی ہیں مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ بھائی فوج کا نعرہ تو ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر آپ کہہ رہے ہیں فوج کا نعرہ نعرہ لوٹ مار خوب لوٹ مار اب بھائی یہی ہے یہی ہے یہی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو تمہیں بے وقوب بنانے کے لئے تم مسلمان ہو اکثریت پاشستان کے لوگوں کی مسلمان ہیں اس لئے نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ اللہ اور رسول کے نام پہ یہ جہاد کے لئے نکل رہے ہیں لیکن ان کا وقصد یہ ہوتا ہے کہ مارا تکبیر اللہ اکبر بلکہ کر لوٹ مار خوب آگے بلکہ یہ ہے پورا دارہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کدھر گئی تم کیوں پیسہ لیتے ہو تم خار بار روپے کیوں لیتے ہو رزوان اکتر بچھر آف مہاجر میں نے کہا تھے ہو جائیں گے پورے ملک میں آئے ایسائی نے جن علاقوں کا میں نے نام نہیں سنا تھا وہاں انہوں نے میرے خلاف ایسائی کٹوا دی ایک نہیں ایک کروڑ کٹوا دو تو میں اللہ کے علاوہ نہ پہلے کچھ درتا تھا نہ آج درتا ہوں تو ہٹ اے ہیتی ہے ہٹ 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 ہ IC ان کا کام کیا ہے لوٹ مار کرنا لوٹ مار کرنا کہہ رہے ہوں انہیں بازیاب کرا لیا ابے تم نے کینیڈین کو بازیاب کرا لیا بہت اچھا کیا بازیاب نہیں کرایا خود ہی پیش کر دیا کہ یہ ہم ہم نے واقعا کیا اب تو اس کے بدلے ڈالر دے دو کینیڈین والوں تم بھی دے دو امریکہ والوں تم بھی دے دو پاہ سے وہ فون نہ نہیں بتایا اور یہ کیا کر رہے ہیں چیف او آرمی سٹاپ ساکھوں کا استعدہ کر رہے ہیں ڈی جی رینجر چھیلوں کا استعدہ کر رہے ہیں ذرا دیکھیں آپ بے شرمی کی انتا یہ فوج کے جنرلوں کا کام ہے کیا چاہ سندھ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ سرہ گورنمنٹ بلدستان گورنمنٹ مر گئی ہے ہر جگہ یہ استعدہ کرنے پہنچ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو جمہوریت کی بڑی قدر کرتے ہیں خواب کرتے ہو تم جمہوریت تمہارے پیر کے بوٹوں پرے ہمیشہ روندی گئی ہے بری طرح روندی گئی ہے جمہوریت اور فوج یہ متعداد چیزیں ہیں دونوں ملکر نہیں چل سکتے پاکستان کی فوج نہیں چل سکتی پاکستان کی یہ پنجابی فوج جس کی اکثر کرتا ہے پنجاب سے یہ نہیں چل سکتی میں یہ کہتا ہوں کہ انیس سال بانوے کے بعد سے حقیقی بنائی فاروقی طولہ بنایا کمالو طولہ بنایا اور کہا کہ پورا قبضے میں کیا وضا کراچی ہم نے آزاد کرا لیا اب بندوق کے نوک پہ تومنے یہ سب کچھ ہیابا ہے نا اللہ نے جذر ہمارا در کھول دیا خدا کی قسم ہم تاخل ہوں گے پوری دنیا میں میرے اصفاتی ابھی زندہ ہے ہم تاخل ہوں گے انشاءاللہ تم ہمارا استقبال کرنا ہم تمہارا استقبال کریں گے دیکھیں گے کون زادہ زوردار شاندار استقبال کرتا ہے مفت کا انتظار کرو اور یاد رکھو اگر خدا نخازتا کل نفس اندائے قبل بہت اگر مجھے خدا نخازتا خدا نخازتا کو چھو بھی گیا تو میرے ساتھی کریں گے یاد رکھو میرے ساتھی کریں گے تم یہ بتاؤ رزوان اختر نے بوجودہ ڈی جی رینجرز نے چتنی فوج لگا رکھتی ہے نائنٹین نائنٹی ٹو سے عملی دور میں کراچی ہیدراباد سندھ کے شہری علاقوں میں میرپور خواہ سکھا ادھار ادھار پورے یہ امن و امہ کے لیے نہیں ایمکیو ایم کے خلاف نہیں بلکہ وہ لوٹ مار جو ایمکیو ایم کی وجہ سے ان کی بند ہو گئی تھی اس کو جاری رکھنے کے لیے ایمکیو ایم کا توڑنا ان کے لیے لازمی تھا کہ ان کی ان کا منشور ہے لوٹ مار جو میں نے ختم کرا دی تھی تو قرضہ کر کے ہی لوٹ مار ہوتی ہے انہوں نے مارنا شروع کیا اور مارنے کے بعد پورا کراچی ہیدراباد سکھر نماب شاہ میر برغا سب لوٹ لیا مہاجروں کو مہاجروں کے گھروں کو لوٹ لیا کیسے لوٹا کیسے لوٹا کیسے لوٹا میں میں جھوٹ بول رہا ہوں ساتھیوں نہیں نہیں ساتھی کہہ رہے نہیں بھائی آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہیں لیکن دشمن کہہ رہے ہیں ہاں یہ الزام بہتان لگا رہا ہے اگر یہ بہتان ہے الزام ہے تو میں ایک ایسے آدمی کا ایک انٹرویو پیش کرتا ہوں جو ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہے وہ بھبانگے دوال انٹرویو دیتے ہوئے چا کہہ رہا ہے ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ محترم ابو علیہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھئے ذرا دکھائیے ویڈیو ذرا گوھر سے دیکھئے ویڈیو میں وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ رینجرز امن و عامہ قائم کر رہی ہے یا بھتہ لوٹ مار لوٹ مار کرنے آئی ہے یہ امن و عامہ قائم کرنے کے نام پہ لوٹ مار لوٹ مار لوٹ مار ذرا دکھائیے ویڈیو اسلام آسو ایچار سی پی نے جو اپنی ریپورٹ دی ہے اس کے مطابق ان کے اپنے فیکشن سے کردے وہ کہتے ہیں کہ دوہزار بارہ میں پولیس مقابلوں میں موارا عدالت ایک سو اٹھارہ لوگوں کو مارا گیا دوہزار تیرہ میں ایک سو تیرانوے لوگوں کو مارا گیا دوہزار چودہ میں چھ سو اکیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ست سے زیادہ دوہزار چودہ دوہزار پندرہ میں تعداد بڑھ کر گیارہ سو چار ہوگی ایچار سو بھی گیا پیٹے بسے دوہزار سولہ میں بارہ سو اکانوے لوگوں کو موارا عدالت مطلب ڈے بار ڈے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اچھا ایک سی سو کلاچی کے حوالے سے ہمارے دوست ہیں ان کو کچھ دن پہلے رینجز بلے اٹھا کے لے گئے خیر کچھ صحافیوں کے رابطے اور کچھ یقین دہانیاں کچھ ملنے ترلو معافیوں کے بعد وہ اگلے دن واپس آ گیا ان کی فیملی نے پرسیو کیا جب وہ واپس آئے تو پتہ لگا کہ ان کے جچا جنہوں نے ان کی بازیابی میں بڑا ہم کردار ادار کیا وہ انہوں نے وہاں پہ چھ لاکھ روپیہ دیا اور وہ اپنے بدیجے کو گھر لے کر آ گیا اچھا جب وہ ان سے بات ہوئی میری تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے وہاں پھر لے کے جایا گیا تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا گیا ان پر الزام تھا کہ وہ متحدہ قومی مومنٹ اس لن کا تعلق ہے علفہ پسند کے لئے کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے اس الزام کے طرح اٹھایا ضرور کیا ہے لیکن جو مجھے وہاں لے کر گئے ہیں مجھ سے اس بارے میں ایک سوال نہیں کیا گیا تو مجھے مارا گیا اور مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ ہمیں اپنے سوشل سرکل میں حضر کا عباب میں ایسے دوستوں کے نام بتائیں ایسے کزن کے نام بتائیں جن کو اگر ہم یہاں پر اٹھا کے لے آئیں تو ان کو واپس کرنے کے بدلے ان کے گھر والے ہمیں ہیوی امون جائے سکتے ہیں ان سے گیارہ مارا نام بھی نکلوا لیے گئے مارک میٹ کے نام نکلوا لیے گئے اچھا ایسیو کہا ہے کہ آپ نے ایک بندہ اٹھایا ہے کسی پارٹی سے طالب میں یہ الیگل ہے لیکن اس آدمی کو آپ نے ریمانٹ پر لے لیا اس نے آردس لوگوں کے نام لے لیے تو یہ آپ کی پوری کہانی الیگل بن جاتی ہے آپ آتے ہیں گھر کا تو اگر کھٹا آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا چاہیے کیونکہ یہ آدمی جو ہے یہ ہمیں وانٹڈ ہے یہ الیگل ایکٹیوٹیز میں انگلو ہے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے پیپر یہ صاحب ہمیں اٹھائے تھے فلانا پارٹی کے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا بیٹا مغلوبی سے اب وہ وہاں پہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا اب کراچی کے اندر لوگوں کو اٹھانا پولیس کی جانب سے صداقہ درشت گھردی کا جو کانٹر ٹیلیزم ڈیپارٹمنٹ ہے چاہے آپ کی رینجرز ہیں یہ بہت بڑا بزنس ہے ایک بہت بڑا بڑتا مافیا ہے بندہ اٹھائیں ایلیگیشن ڈالیں پولیس والا ہے تو چار سے پانچ لاکھ رفے میں سی ٹی ڈی کا ہے تو آر سے دس لاکھ رفے میں رینجرز کا ہے تو دس سے پندرہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے برے طریقے سے اپنے پیارے کو واپس لانا چاہتے ہیں اور اس پر الزامات کس قسم کے لگائے جا سکتے ہیں بیغا ساتھیوں آپ لوگوں نے دیکھ لیا محضر خباتین و حضرات آپ نے دیکھا ابو علیہ نے کیا کہا اب یقین آ گیا یہ تو اینکی اینکے نہیں ہے یہ تو محاجر بھی نہیں ہے سن لیا آپ نے رضوان اکتر کا چونس نے پہلے استفادیا اس کا ثبوت اور شباہیت کے ساتھ بتاؤں گا ثبوت اور شباہیت کے ساتھ کہ کتنے عرب روپے رضوان اکتر نے ڈی جی رینجرز کی ایسیس سے اور آئی ایس آئی کی چیف کی ایسیس سے کتنے عرب روپے صرف رضوان اکتر نے کمائے اس کے بھائیوں نے کمائے کیانی نے کتنے کمائے کیانی کے بھائی نے کتنے کمائے جنرل اور جنرلوں نے کتنے کتنے پیسے کمائے ہر قسم بیان ہوگا ہر ایک کا قصہ شجرہ بما شجرہ نصب میں نے کہا تھے ہو جائیں گے تو بہت نظام اُنایا کہ دھمکی دیا ہے قدرت نے کر دیا نا وقت سے پہلے ہی تم تھے ہو گئے تھے ہو گئے تھے ہو گئے اللہ تیرا لاغ لاغ شکر اس بناگار کی بات کو تو رکھتا ہے اللہ تیرا لاغ لاغ شکر اللہ تیرا لاغ لاغ شکر اللہ تیرا لاغ لاغ شکر احسان عظیم یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا حیو یا قیوم درحمتِ گاستویس یا اللہ اس پاکستانی فوج آئی ایس آئی رینجر رینجر کونسٹیبلری پر اپنا لاغ ناظر فرماؤں اور بلوش عوام کو مہاجر عوام کو کمس کم ان سے نجات دلا دے ان کے ظلم سے نجات دلا دے ریت سے ہماری مدد کے دروازے کھول دے جیسے تُو نے رسول عربی احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ سرکارِ دوار صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھولے کہ یہودیوں سے انداز دلوا دی کفار سے انداز دلوا دی عجرتِ حفشاہ حفشاہ کے بادشاہ سے مدد دلوا دی عیسائی ایسے یہ اللہ ہماری بھی راستے کھول دے بلوچوں کے بھی راستے کھول دے غریب ان کے بچوں کو بھی مار رہے ہیں ماں بہنوں تک کو بلوچ ماں بہن بیٹیوں کو نہیں چھوڑ رہے مہاجر ماں بہن بیٹیوں کو نہیں چھوڑ رہے آج ہی کا باقیہ ہے کل یہ بازیاب کرایا کینیڈین بکول ان کے بازیاب نہیں انہی کے پاس تھے لیکن کل ہی یعنی کل ہی یہ نہیں بلکہ آج ہی کی باز چودہ اکتوبر کی چودہ اکتوبر بروز ہفتہ علیہ الصبح تقریبا پانچ بجے سادہ لباس میں ملبوس اہل کار رینجرز کے اہل کار اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اہل کار بمائی پولیس انہوں نے ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی سوفیان پھائی کے گھر فیڈرل بی ایریا کراچی میں غیر قانونی چھابا مارا اور زبردستی گھر میں داخل ہو گئے اس وقت گھر میں صرف خواتین موجود تھیں یہ سرکاری اہل کارٹ دو عدد ٹویٹا کیرولا کار اور ویگو گاڑی میں ایک اور تھی اور گاڑیاں تھی ویگو گاڑیاں بھی تھی اس کے ذریعے داخل وہاں ہوئے زبردستی گھر میں گرے گھر کی تلاشی لی خواتین کو حراسہ کیا اور سفیان یوسف کے بارے میں پوچھا یہ کہاں ہے گھر والوں نے بتایا وہ پاکستان میں نہیں ہے پاکستان سے تمہیں بہار ہمیں بھی نہیں پتا سرکا یہ رینجرز والے آدھے گھنٹے تک پورے گھر کی تلاشی کرتے رہے لیکٹا موبائل فون دیگر اشیاء سب کی پلٹ پلٹ کرتے رہے چیکنگ کرتے رہے جانچ پر تال کرتے رہے اہل مہترمہ علیل ہیں گزشتہ سال ان کا بھائی بھی پاکستان میں نہیں ہے چھوڑا بھائی وہ اپنی والدہ کی عیادت کے لیے علالت کا سن کے بے چین ہو کے گھر پہنچا پہنچا جائے چھاپا بڑا اور گرفتار کر کے رینجرز اس کو لے گئی ہیر جیسے پیسے کر کے اس کو چھڑوایا یعنی پیسے دے کے چھڑوایا یہ تو دھندہ ہے رینجرز والوں کا فوج کا کام کیا ہے لوٹ مار بھول جاتے ہو تم لوگ گھڑی گھڑی یاد دلانا پڑتا ہے اتنی کمزور یاد داشتے تم لوگ کی فوج کا کام کیا ہے فوج کا کام کیا ہے لوٹ مار تو اپنی والدہ کی عادت کرنے گئے اب والدہ کو تنگ کرتے رہے بوڑی والدہ اور ایک بہن ان کو تنگ کرتے رہے بتائیے یہ بہادر فوج کے کارنا میں ابے تم لوگ کو یہ نہیں پتا صوفیان یوسف کہا ہے اور اگر معلوم تھا تو تم نے کسی کے گھر میں غز کر آئین کو کیا نہیں پامال کیا کیا قانون کو پامال نہیں کیا فار رینجز کیا کپتو پھیڑ یوں بس دیل لرپو تم کیا تو چیخت تا ہے تم مارو میں چیخو بھی نہیں میری قوم کی تم کھالے ادھے ڑو میں پھر بھی ناجی ہوں میں الطاف حسین ہوں یزید کے صاحب نے ایک کلمہ حق کہنے والا مثل حسین غلام حسین نقش پائے حسین ہوں میں مجھے کوئی جواب دے سارے تجزیہ نگار یہ تجزیہ نگار ایک تو ان کی 99% اکثریت کا تعلق پنجاب سے اور ساب کے ساب میں ان کی ماں بہن کی طرف تو نہیں جاؤں گا لیکن یہ کہوں گا اتنا ضرور کہ یہ فوج کے سب تنخواہ دار ہیں یہ انکر پرسن یہ پولیٹیکل اور ڈیفنس اینالیسٹ اینالیسٹ یہ سب فوج کی تنخواہ کے پیرول پہ ہیں کبھی نہیں بولتے کہ یہ سفیان یوسف کے گھر کیوں چھابہ مارا آج ہی کے دن کل تم بازیاب کینیڈین کو آج بازیابی ہمیں ہماری کرنے کے بجے ہمارے گھر پہ جو موجود ہی نہیں اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ ہی نہیں پاکستان میں پھر بھی اس کے گھر چھابہ مار کے دھرار رہو ماجر قوم کو اور اور یہ فوج والے سب سے کرترین ادارہ ملک اگر کوئی ہے وہ کون فوج اور اس کے کرتا دردہ فوجی جنرل کور کمانڈر آئی ایس آئی کا ڈی جی اور اس کے ماں تحت کام کرنے والے جنرل سارے چور ڈاکو ہیں ڈاکو 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 یہ انکر پر سائنس اور یہ پولیٹیکال انیلسٹ اگر اپنے ایک باپ کی اولاد ہیں ایک ماں سے انہوں نے ایک اور یہ اس کے نتوے سے پیدا آ رہے تو اب آئیں میدان میں اور ٹی وی پہ بتائیں میرے سوالوں کا جواب ایم کیو ایم کے کارکن آفتاب احمد شہید تصویر دکھائیں ساتھیوں تصویر دکھائیں تصویر دکھائیں دیکھتے رہے آپ تصویر یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں شہید کی تصویر ہے اس کو رینجرز نے یکم مئی دو ہزار سولہ کو گرفتار کیا اور تاریخ شہادت ہوئی ہے تین مئی دو ہزار سولہ کو یکم مئی دو مئی تین مئی کو اللہ کو یہ پیارت ہو گیا ہو گیا نہیں کر دیا گیا قتل کر دیا رینجرز نے مار مار کے قتل کر دیا کچھ باز امیر انکر پرسن قلم کاروں نے مسئلک اٹھایا غلط ہوا بات پھیل گئی سب جگہ کہ بڑا ظلم ہو گیا یہ وہ تو رینجرز کے ترجمان کی جانب سے ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز سندھ نے چار مئی دو ہزار سولہ کو پریس ریلیز جاری کی کیا دی جی رینجرز کے حکم پر آفتاب احمد کی موت کے محرکات کا جائزہ لینے کے لیے ایک آلہ سطحی تحقیقاتی کمیٹی قائم واقعہ میں ملوث اہل کاروں کو معتل کر دیا گیا گرستار نہیں کیا گیا ذرا غور سے ایک ایک جملہ سنی ہے میرا یہ میری پریس ویلیز نہیں ہے رینجرز کی ہے جیسے آج عاصف غفون نے مکواس کی گئے معیشت معیشت کا تعلق دفاع دفاع کا تعلق تمہارا کام سب دفاع ہے معیشت کا کام دیکھ نہ سیویلی یا حکومت کا کام ہے تمہارا کام نہیں ہے معیشت پہ لہچر دو نہ معیشت کی میم کا تمہیں معلوم ہے تمہیں معیشت کیا معلوم ہوں گے تمہیں معیشت کے ابتدائی لفظ میم کا بھی نہیں معلوم نہ معلوم تم چاہل تمہیں کیا معلوم معیشت کیا ہوتی ہے تحقیقاتی کمیٹی اسی اسی میں لکھ ہے تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی رینجرز کے سیکٹر کمانڈر کریں گے جو کہ جل تحقیقات کو مکمل کر کے حقائق سامنے رائیں گے لائے لائے نہیں لائے اب آئیے ٹوٹ فروم آئی ایس پی آر کو میں پڑھتا ہوں پہلے جنرل رائی شریف اس وقت چیف آرمی سٹاف تھے چار مئی دوہزار سولہ کو ان کا بیان ہے آرمی چیف آرڈر انکوائری انٹو ڈیت آف ایم ٹو ایم ایکٹیوست آف طاب احمد آرمی آرمی چیف آرڈر انو اسٹیجیشن تو ایم ایکٹیوست آرمی 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 آگے چلتے ہیں ٹوٹ بھی کرتا ہے آئی ایس پی آرمی ان کا کام ہی ہے یہ اس کو مہشوقی کرنے خوب آدھا سے ٹوٹ کرنا خوب آتا آی شکریہ آرشالیہ آر چلیہ آر چلیہ آر چلیہ آر چلیہ ایک پاکستانی ہیں پاکستانی قوم کا بیٹا ہے لیکن محاجر ہے تو کہتے ہیں یہ غدار 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 اس کو مانتے ہی نہیں ہے میں نام بتاتا ہوں خالد حسین والشراح حسین ذرا تصویر دکھا دیں خالد حسین والشراح حسین مرہوم تم نے ایک تو یتیم بیٹے کو جس کے دل کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی فالش کا ڈیک ہوا جس کو تم نے گرفتار کیا انیس جولائی دو ہزار سترہ کو جولائی انیس جولائی سے انیس جولائی جون جولائی اگر ستمبر اکتوبر انیس اکتوبر انیس اکتوبر کو پورے تین مہینے ہو جائیں گے پیٹیشنز داخل کی ہیں ہائی کورٹس میں لیکن ہائی کورٹس رکھیل بنی ہوئی ہیں فال کی آئی ایس آئی کی رینجرز کی رکھیل ہیں رکھیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان سب سے بڑی رکھیلوں کی نائکات کی سب سے بڑی سردار نائکہ پاکستان سپریم کورٹ اور اس کے ججے بڑی بڑی نائکائیں ہیں وہاں پیٹیشن داخل کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی کیوں پکڑا کیا گناہ تھا ایم کی ایم کا تو یہ کارکن بھی نہیں تھا یہ تو بیمار کا فالی صدا تھا اوپن ہارٹ سجری ہوئی تھی بس ساتھیوں قصور یہ تھا کہ یہ الطاب حسین کی سگی خالہ سگی خالہ کے بیٹے شراخ حسین مروم کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کو گرفتار کر لیا دوسرا نام ہے ذرا دکھائیے عبدالعزیز انساری عرف چاند ورد عبدالعزیز ستار انساری مرہوم تصویر دکھائیں تصویر عبدالعزیز کی بیٹی دارا عبدالعزیز ملکی لوٹ مار دارا لیکن تم کیا بولو گے تمہیں تو پیسہ ملتا ہے نا تمہیں اور بھی بہت کچھ ملتا ہے تم بھی ان کو بہت کچھ اور دیتے ہو کوٹ ان کوٹ بس باقی سب سمجھ جائیں گے تیسرا نام آپ سنیے سید منیر علی وال سید احمد علی سید منیر علی وال سید احمد علی تصویر دکھائیے سید منیر علی وال احمد علی تصویر دکھائیں تاریخ گرفتاری اکیس جولائی دوہزار سترہ تاریخ گرفتاری اکیس جولائی دوہزار سترہ دکھائیں دکھائیں منیر بھائی کی تصویر دکھائیں منیر علی جو ہیں ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ مصطفی عزیز آبادی رکن رابطہ کمیٹی انٹرنیشنل سیکریٹیٹ میں جو جلاب اکنی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ ان کے بڑے بھائی ہیں ان کا قصور کیا تھا اس لیے کہ یہ 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 مصطفی عزیز کے بھائی ہیں خالد حسین کا قصور یہ تھا کہ وہ میرے میرا بھتیجہ ہے عبدالعز انساری میرا بھانجہ ہوا میرا بھانجہ ہے اس لیے یہ کس قرآن میں لکھا ہے کس حدیث میں لکھا ہے یہ کس آئین میں لکھا کس قانون میں لکھا ہے کہ جو مطلوب ہو وہ نہ ملے تو اس کے باپ کو بھائی کو بھگ 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 بڑے چھوٹے بھائی کو پکڑ گے لے جاؤں یہ سب غیر اسلامی غیر قانونی غیر آئینی غیر شرعی غیر آئینی غیر قانونی غیر شرعی غیر اسلامی ہے تو یہ فوج نہ اسلامی ہے نہ سوچ بتاو آسف غفور ذرا اس پہ بھی آکے ڈی جی آش پی آر پریس کانسل تو کرو نا تمہارے بیٹے ابھی آنے والا ہوں تمہارا بار جو رضوان اختر ہے اس کے بارے میں کھول کے بتاؤں گا ایک ایک ثبوت کے ساتھ کہ رضوان اختر نے کہا کہا سے بال بٹو رہا میرے ساتھ یوں مقتصر پہلی نشست میں اتنی کافی ہے بس میں یہ ہی کہوں گا عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں آج والو لوٹ مار کرنے والو اور میری باتیں سننے والو جارہ سنو ہم فوج سے مخاطم ہیں عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں کس قدر چوت کھائے ہوئے ہیں فوج نے ہم کو مارا ہے اور ہم زندگی کے ستائے ہوئے ہیں ارے عشق میں کس کے عشق میں پاکستان کے عشق میں ہی تو ہو گیا سب کچھ گڑا گھر اس سے تو اچھا انڈیا ہی میں رہتے ہندوستان میں رہتے نہیں آتے بیس کروڑ مسلمان رہے ہیں انڈیا کے اندر ان کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں ہو رہا دنیا مار ایاری مکاری غیر قانونی حرکات کو جائز قرار دیکار یہ اپنے خاندان کا پتہ بتا رہے ہیں کہ کس خاندان سے کا تعلق ہے ہم نے تو غلطی ہو گئی نا اس مل کے عشق میں عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں ارے کس قدر چوت کھائے ہوئے ہیں اور فوج نے ہم کو ما را ہے اور ہم زندگی کے ستائے ہوئے نے چاہے انجام میں الفت پتنگ ہم تو محبت میں پتنگ کی طرح مرنے پاکستان کے اوپر جہاں نسار کرنے اس کے لئے قربان یوں دینے والے تھے چاہے انجام میں الفت پتنگ کیا 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 ہے انجام الفت پتنگ جا کے شمع کے نزدیک دیکھو کچھ پتنگ کی لاش پڑی ہیں کچھ تو شاید ہو گئے کچھ پتنگ کی ملک سے محبت کرنے والوں کی کچھ پتنگ کی لاش پڑی ہیں پر کسی کے جلائے ہوئے ہیں کتنے معذور کر دی ہیں انہوں نے آپ آج کر دی ہیں کہتے ہیں تعریف کرو فوج کی ہم بڑے نیک پارسہ ہیں ہم بڑے نیک فوج بڑے نیک دارہ ہیں یہ گناہوں سے مبرہ ہے گناہوں سے مبرہ ہے تو ان کے لئے کیا ان کی تعریف ان کی تعریف کیا پوچھتے ہو عمر ساری گناہوں میں گزری لوٹ مار مال بنا مال بنا مال بنا لوٹ بس لوٹ مار اور جو جو کرنا ہے وہ سب کچھ کر بندو کی نوپ پار یہی کرتے چلے آجو یہی سابقہ مشرقی پاکستان میں کیا 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 مشرقی پاکستان میں کیا کیا میں یہاں روکتا ہوں رویدات خان کا نام آپ نے سنا ہوگا بڑے وہ گزرے ہیں گزرے ہیں نہیں ہیں کیا نام وہ کیا کہتے ہیں بیوروکریٹ 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 اس پاکستان کا آنکھو دے گا حال حامد میر صاحب کو بتا رہے ہیں لیکن حامد میر صاحب تین گھوڑیا کھانے کے بعد ہاتھی آل ڈال گئے پنجابی پنجابی سے مل گیا روداد صاحب آپ اینی شاہد ہیں بہت سے واقعات کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے کوئی سبق سیکھا ہے بلکل نہیں سیکھا اور ایک سبق یہ تھا جو سیکھنا چاہیے تھا نمبر ون اپنے لوگوں کے خلاف اپنی فوج کو کبھی استعمال مت کرو اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے ثابت کر دیا اس پاکستان نے نمبر ون یہ میرا بغیر کسی کونٹرڈکشن کے میں کہہ سکتا ہوں اگر وہ جو ریلیون ٹائم تھا اگر اس وقت مارشل آنا ہوتا اور الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا جی کبھی نہ ٹوٹتا جی لڑائیاں ہوتی آپس پہ جگڑے بھی ہوتے ان کے ویس پاکستانی لیڈر اور اس پاکستانی لیڈر بٹ ہمید وی بڑی مدل تھو تو کہ کوئی اس پاکستانی بارنگ سام انٹیلیکٹول جی ڈاکا وہ پاکستان کو تھوڑنا بلکل نہیں چاہتا جی بلکل نہیں چاہتا جی تو یہ ایک بہت اور نور الامین صاحب بھی گئے اور تو نور الامین صاحب گئے رینگ روم میں انہیں مجھے کہا دیکھو میں باعث پریزیڈنٹ ہوں کہ کیا ہوں تین دن سے میں کوشش کر رہا ہوں مجھے اپنے ملتی ہے میں نے فون کیا انہوں نے کہا ان کو اپنے ساتھ لے آئیے جی رینگ دھاکہ گیا اس پاکستان گیا اور آپ شراب پی رہے ہیں شراب پی رہے ہیں آپ لوگ ملک تباہ ہو گیا ملک ہے جی میں بات میں دوسرے دن یائے خان کو میں نے کہا دھاکہ فال ہو گیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان لڑائی ختم ہو گئی ہے پھر تو یہ تو آل آؤٹ باہرے ڈھاکہ اس پاکستان اس پاکستان اس پاکستان اس پاکستان اس پاکستان اس پاکستان پتہ ہے مجھے کیا جواب ملا جی اس پاکستان سپورٹ اور برچو آرسو ہیں چھوڑو یار ایک کالے سارے کالے بنگالیوں کی خاطر ہم ویس پاکستان کو خاطر میں ڈال لیں دیکھ لیا ساتھیوں آپ نے دیکھ لیا روید آب خامچہ کہہ رہے ہیں کانوں سے سن لیا کانوں سے سن لیا نہیں سنا تو ریوائن کر کے دیکھو ریوائن کرو ریوائن کرو پھر سنو پھر ریوائن کرو پھر سنو پھر ریوائن کرو دیکھو پاکستانی فوج کے جوان ہم لوٹ مار کے آلہ سے آلہ فنکار ہے ہم بے شرم شرم نہیں آتی تمہیں ان کی تعریف کیا پوچھتے ہو سوج والوں کی سوج والے آئیس آئی والوں کی ان کی تعریف کیا پوچھتے ہو جو عمر ساری گناہ میں گزری اور آج ٹی وی پہ آکے پارسہ بن رہے آج ٹی وی پہ آکے پارسہ بن رہے جگہ جگہ جا کے پارسہ بن رہے ہم نے آمن قائم کر دیا ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہم نے کینیڈین کو چھڑا لیا پرسا بن رہے ہیں وہ ایسے ارے پارسا پرسا پرسا بن رہے ہیں وہ ایسے آواز بالکل بیٹھی بھی ہے جو کلاسیکل گائک ہیں وہ سن رہا ہوں گے تو مزاق اڑا رہا ہوں گے میرا بیٹا میں گائے میرے ساتھیوں میرے استادوں میں گائک نہیں ہوں میں تو آپ کے استاد کلاسیکل سن کے بہت آپ کو جعائیں دیتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے تو آپ ہی کی تو نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا پرسا بن رہے ہیں وہ ایسے جیسے گنگا نہائے ہوئے ہیں عشق میں ہم تمہیں کیا بتاہیں پہلی قص کا اختتام کرتا ہوں ساتھیوں دوسری قص کا انطلار کیجئے انشاءاللہ دوسری قص میں بتاؤں گا ابھی سے بتا دیا تو مزا نہیں آئے گا رضوان اختر کے بارے میں میں جمع کر رہا ہوں تھا کہ میں نے کبھی کچھی بات کی نہیں ہے جب بات کی ہے سچی بات کی ہے پکی بات کی ہے اچھی بات اچھے لوگ سچی بات سچے لوگ ہی کرتے ہیں اور وہ کونے ازتاف سیند اس کے سچے اچھے ماننے والے تو پکی بات ہے زندگی رہی تو آپ کے ساتھ نے پھر کچھی بات نے کہتا پکی پکی کچھی دوستی نہیں ہوتی میری پکی دوستی ہوتی ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو دوسری قص لے کے سامنے حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لئے ادازت چاہوں گا اور بتاؤں گا ایک ایک کھول کے بتاؤں گا کہ یہ فوج ہے ناسور اس ملک کا ناسور ہے فوج اس کا نام ہے لوٹ ما اس کو نہ بھولیے گا یاد رکھئے گا نارے مظلوم نارے محروف نارے بلوش نارے مہاجر نارے مہاجر نارے مہاجر نارے مہاجر داختہ جوس what ہے موسیقی